موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و احتلاللہ و برکاتہ میرے عزید بھائیوں بہنوں اور بچوں آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے ایک تو آپ کو میں قرآن پاک کی سب سے طاقتور ترین آیات کا وزیفہ بیان کروں گا اور اس کے ساتھ احتلکرسی کے سچے تجربات بھی میں آپ کو بیان کروں گا احتلکرسی میں وہ تاثیر ہے وہ طاقت ہے کہ آپ جو چاہو گے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گا اور ہر چیز سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ احتلکرسی کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں کہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ کون ہے اللہ کیا ہے میرے اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت اللہ کی عزت میرے اللہ کا جلال اللہ کی قبریائی اللہ کی شہنشاہی اللہ کے خزانے اللہ کی پکڑ اللہ کی عطا اللہ کی بخشش اور میرے اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت حکمرانی اور شہنشاہی یہ ہمیں تب ہی پتا چلے گا جب ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے میرے عزیزو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہمارے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہو لیکن پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں آج کے زمانے میں تو ہم قرآن پاک یا تو حتم شریف میں پڑھتے ہیں یا فعل کے لیے نکالتے ہیں یا ویسے ہی پڑھ لیا بہت کم ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ کہ میرا اللہ کیا ہے اور وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے قرآن صرف ان چیزوں کے لیے نہیں ہے میرا اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا اللہ کلام پہاڑوں پر اتار دیتا زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا اللہ زمین اور آسمان پر قرآن کو اتار دیتا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا اتار بھی لیا اور پہنچا بھی دیا اور بتا بھی دیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا تم تک سب کچھ اور کھرے اور کھوٹے کو اللہ کر کے دکھا دیا کفر اسلام اللہ کر کے دکھا دیا سلم اور انصاف اللہ کر کے دکھا دیا حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا سچ اور جھوٹ کو اللہ کر کے دکھا دیا سود اور تجارت کو اللہ کر کے دکھا دیا بدکاری اور نکاح کو اللہ کر کے دکھا دیا میرے آقا کریم نے اور اب وہ ہلاک ہوگا اور وہ اندہ ہو کر ہلاک نہیں ہوگا جو کامیاب ہوگا وہ بھی دیکھ کے ہوگا اور جو ناکام ہوگا وہ بھی دیکھ کے ہوگا اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے خبر ہی کوئی نہ تھی میرے عزیز بھائیو پوری قرآن کی بہت فضیلت ہے اور اس میں دنیا کے ہر دکھ ہر غم کا علاج ہے اور جو خوشی چاہتے ہو وہ بھی یقیناً قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ان کی سنت سے ہی ملے گی جس کو ہم آیت القرصی کہتے ہیں اہت القرصی کی فضیلت اور عظمت اتنی ہے کہ میں آپ کو پوری بیان ہی نہیں کر سکتا تھوڑی سی اس کی عظمت میں آپ کو بیان کرتا ہوں آیت القرصی قرآن پاک کی تمام آیتوں میں افضل ہے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر حضرت ابھی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے پاس کہ کتاب اللہ میں کون سی آیت سب سے افضل ہے تو میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری پر پھر فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے تو میں نے ارز کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ آیت القرصی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنظر یہ ان کی کنیت تھی تجھے علم مبارک ہو یاد رکھئے آیت القرصی سب سے افضل و عالی آیات ہیں اور بہت فضیلت والی آیات ہیں اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یہ ابو دوت کی روایت ہے حدیث نمبر چار ہزار تین کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کے ایک رہیش کا جگہ تھی وہاں پہ تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں سب سے بڑی اور افضل آیت کون سی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت القرصی میرے آقا کریم نے بیان کی کہ یہ سب سے فضیلت والی اور عظمت والی آیت ہے اور اسی طرح سونے سے قبر آیت القرصی پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو چوری ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور نید شیطان کی بری حرکتوں مثلا مثلا وصف سے جادو اس کے خوف سے بھی اللہ تعالی انسان کو محفوظ رکھتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں آیت القرصی حرزق کے لیے بہت بہترین ہیں اور یہ ہر قسم کی بندش سے اور جو بھی آپ کے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے یہ ہر اس رکاوٹ کو توڑ دیتی ہے اور آپ کے لیے ہر طرف بہتر اور خیر ہی خیر ہوتی ہے ایک اللہ کا درویش تھا ان کے پاس ایک بندہ گیا رزق کی تنگی کے لیے گیا اور فرمایا ان درویش نے کہ جب تم فجر کے وقت نکلا کرو یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ جب تم فجر کے وقت نکلا کرو اپنے گھر سے یہ وقت مقدر اور رزق کا ہوتا ہے اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میرے آقا کریم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میری عمد کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے تو یہ وقت رزق کے لیے بہت اہم ہوتا ہے تو وہ درویش کہنے لگے اس بندے سے کہ اس وقت تیرا مقدر اور تیرا رزق کوئی تجھ سے چھینے گا تو اس کی حفاظت کیا کر تو وہ شخص کہنے لگا حضور کون چھینے گا تو انہوں نے کہا کہ شیطانی چیزیں تجھ سے تیرا مقدر بخت اور رزق چھینے گی تو وہ شخص کہنے لگا حضور اس کا حل کیا ہے تو وہ کہنے لگے وہ درویش اللہ کے نیک بندے جب تم گھر سے نکلو مسجد جانے کے لیے تو راستے میں ایتل کلسی کو لگاتار پڑھتے رہو وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی خوش قسمت ہے جس کو صبح اور فجر کا وقت مل جائے کہ اٹھ کے وہ اللہ کی حمد و سنا کرے کیونکہ یہ وقت وہ ہوتا ہے جو آپ کے مقدر بھی بدلتا ہے اور آپ کے رزق میں برکت بھی عطا کرتا ہے اور آپ کے سبی معاملات کو درست بھی کرتا ہے اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بد نصیب ہوگا جو صبح فجر کے وقت نہ اٹھ سکے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے مجھے احساس نہیں ہوا تھا لیکن جب مجھے ان درویش نے بتایا اور میں چل رہا تھا اور میں آئیتل کرسی پڑھ رہا تھا تو وہ کہن لگا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے ازدگرد کچھ لوگ ہیں جو چل رہے ہیں لیکن جب میں مڑھ کے دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں اور وہ شخص کہتا ہے کہ بعض اوقات مجھے ایک احساس یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں وہ مجھ سے کچھ چھیننا چاہتی ہیں پر چھین نہیں پاتی یہ فجر کا وقت ہے آئیتل کرسی کی عظمت اور اس کی طاقت اور اس کا کمال انسان کے مقدر کو نصیب کو اور اس کے رزق کو بچاتا ہے اور آئیتل کرسی کی طاقت اور کمالات ایسے انہونی واقعہ سے بچاتا ہے خود انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور اسے آفتیں دور ہو جاتی ہیں اور اسے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں انسان کے گمان اور خیالات میں ہوتا ہی نہیں آئیتل کرسی صرف عمل نہیں آئیتل کرسی اس میں آزم ہے یہ ضرورتوں کا علاج ہے مشکلاتوں کا علاج ہے جادو کا علاج ہے جنات کا علاج ہے ہر قسم کی رکاوٹ بندش کا علاج ہے سفلی چیزوں کا علاج ہے میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں یہ کچھ واقعات میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آئیتل کرسی کی عظمت اور اس کی طاقت کیا ہے جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک اللہ کے بندے کے پاس کوئی بند آگیا اپنے رزق کی تنگی کے لیے تو انہوں نے اسے آئیتل کرسی پاننے کو کہا یعنی آئیتل کرسی آپ کو ان چیزوں سے بچاتی ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آتی اور آئیتل کرسی کا ایک بڑا خوبصورت اور طاقت اور واقعہ میں اپنی ذاتی زندگی کا بیان کرتا ہوں یہ کم و بیش آئی سے کوئی تقریباً بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت آئیتل کرسی کا وظیفہ مجھے کسی بزرگ نے انایت کیا تھا میں جس صرف پر اپنے پیسے رکھتا تھا وہاں سے پیسے غیب ہو جاتے تھے مکمل نہیں لیکن کچھ بڑے نور جو ہوتے تھے ان میں سے غیب ہو جاتے تھے میں نے ان پیسوں کو لاکھ کے اندر بھی رکھنا شروع کیا لیکن پھر بھی پیسے غیب ہو جاتے اور یہ میرے ساتھ بہت بار ہوا پھر میں نے اس کے بارے میں بھاگ دوڑ کی ابھی میں املیات میں اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا کہ میں خود سے کوئی چیز کر سکتا اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں میں بہت سارے لوگوں کے پاس بھی گیا میرے دوست بھی مجھے لے کر گئے کسی نے دم کیا کسی نے کچھ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر ایک اللہ کے بندے کے پاس گئے مجھے آج بھی یاد ہیں تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ تم نے چاند کی پہلی تاریخ کو آنا ہے پھر میں تمہیں ایک تویز دوں گا تو جو تمہارے پیسے گم ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوں گے تقریبا پہلی چاند کو کوئی دس سے بارہ دن رہتے تھے عربی مہینے کے شروع ہونے میں تو میں نے ان سے کہا بابا جی ابھی تو اتنے دن پڑے ہیں تو اتنے دن میں کیا کروں گا تو پھر انہوں نے مجھے کہا اتنے دن تم ایترکوسی پڑھ کے حسار قائم کیا کرو اور اس کے بعد میرے پاس آ جانا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ حسار کس طرح بنانا ہے ایترکوسی پڑھ کے جس کمرے میں یا جس جگہ پر آپ کی جو بھی چیز ہے چاروں کونوں پر آپ نے پھوک مارنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ اے میرے اللہ یہ تیرے حسار میں میری یہ چیز ہے اور تیرے سبرد ہے تو میں واپس آیا اور میں نے ویسے ہی کیا تو یقین کیجئے کہ ایک دن بھی میرا ایک روپیہ بھی کم نہیں ہوا اور اس سے پہلے میں نے بہت بار خود بھی نگرانی کی کہ میرے پیسے کون نکالتا ہے لیکن کوئی بھی نہیں اور خود بخود ہی پیسے غائب ہو جاتے تھے لیکن جس دن سے میں نے ایترکوسی پڑھ کے حسار قائم کنا شروع کیا شکر الحمدللہ اس کے بعد میری کبھی کوئی چیز غائب نہیں ہوئی اور بعد میں میں ان بذرگوں کے پاس بھی نہیں گیا تویز لینے کے لئے ایک تو میرے عزیز بھائیو ایترکوسی پڑھ کے اپنا حسار کریں اس کا سواب بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے اور دوسرا جو کام آپ خود کر سکتے ہو تو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے جس میرے بھائی بین کے کسی بھی کام میں رکاوٹ ہے تو وہ روزانہ اس کو ایک سو گبار پڑھ لیں اولا کر گیرہ گیرہ بار دونگے پہ ہم نماز والا پڑھیں اور اس کو لگاتار اکتاریس دن کا اس کا چلا کریں وہ رکاوٹ وہ بندے چاہے رزق کی ہو اولاد کی ہو شادی کی ہو خواہ کسی بھی قسم کی ہو تو انشاءاللہ میرا اللہ سب رکاوٹوں کو اپنی طاقت سے توڑ دے گا اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ روزانہ آپ جب پڑھیں ایترکوسی کا وظیفہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے تو پانی کا اکراس ساتھ میں رکھیں اور ایترکوسی پڑھ کے پھوکے مارے یعنی دم کریں اور اس کے بعد روزانہ ہاتھ اٹھا کے اپنے لسے دعا کریں اپنے اس مقصد کے لیے اور روزانہ یہ پانی خود بھی پیئیں گھر والوں جتنوں کو بھی پلا سکتے ہیں پلائیں اپنے سروں کو بھی اس کے چند کترے لگائیں اور اپنے گھروں میں اس کا لادمی چھڑکاؤ کریں اس پانی کے چھڑکاؤ سے اور اس ایترکوسی کے پڑھنے کی برکت سے ایسا حسار قائم ہوگا جو آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن باقی ان سب چیزوں کو نظر آئے گا جو ہمیں نظر نہیں آتی اور شیطان کی طرف سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی جادو جناس سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی اور آپ کے کسی بھی کام میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے رحم کرنے والا ہے وہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے یہ شیطان ہی ہے جو ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے یا شیطان یا شیطان جیسے انسان تو ان سب سے بچنے کے لیے آیت الکسی بہت بہترین اور بہت طاقتور عمل ہے میرے عزیزوں بعض اوقات ایسے ہوتے کہ جیسے کسی پر جادو ہو اور کسی پر سہر ہو تو اس کا کاروبار تباہ ہو گیا یہ اس کے ہر کام میں رکاوٹ ہوگی لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی تو اسی طرح ایت الکسی پڑھنے سے ان سب ہی چیزوں سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ حفاظت ہوگی اور یہ وہ آیات ہیں جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو مجھے ہم سب کو قرآن مجید کی برکات عطا فرمائے آمین سم آمین آپ نے رلیہ دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے ایک شیر کا جو کوئی ایتر کسی پڑھے گا سنے گا اس کا عجر اس کا سواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے عمل اور عزیفے کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ موسیقی